ایلو فرینٹس آپ سب ایک اپنے یوٹیوب چینل دا ٹیکنیکل جو پہ سواگت ہے دوستو میں آپ کے لئے نئے جوب ریکوارمنٹ کی انفورمیشنز لے کر آگیا ہوں جی ہاں دوستو نئے جوب ریکوارمنٹ کی بات کریں تو ایر انڈیا کی طرف سے یہاں پر لیٹس ریکوارمنٹ کیلئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گئے ہیں اگر آپ ایر انڈیا کے اندر جوب کے لئے انٹریسٹڈ ہے تو یہاں پر آپ کے لئے اچھا موکار رکھا گئے ہیں ایر انڈیا جوب دلی دوستو یہاں پر ایر انڈیا کی طرف سے دلی لوکیشنز کے لئے یہاں پر ہیرنگ چل رہی ہے جس کا لیٹس نوٹیفیکیشنز گنتیس جون دوزار تیس کو یہاں پر جاری کیا گئے ہیں ایر انڈیا کے اندر یہاں پر کیبین کرو کے لئے ریکوارمنٹ آئے ہوئی ہے یہاں پر آپ کا کیول انٹرو کے مادیم سے سیلیکشنز ہونے والا ہے نو ایکجام نو فیس رکھا گئے ہیں یہ جوب آپ کو بلکل فری اوپ کوشٹ پروائیڈ کی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ کا انٹرو ہونے کے بعد میں ڈوکمنٹ ویریفیکیشنز ہونے کے بعد میں تورنت یہاں پر آپ کو جواننگ لیٹر پروائیڈ کیا جائے گا سیلری کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے سٹارٹنگ سیلری چو سزار روپے پر منت کے ساتھ سے یہاں پر آپ کو سیلری ملنے والی ہے سیلری کے ساتھ ساتھ اوڈر فیسٹیٹیز بھی یہاں پر اویلیبل رکھے گئی ہیں دوستو یہاں پر آل انڈیا کے ایک کنڈیڈیٹ الیجبل رکھے گئی ہے یہاں پر آل انڈیا کے کسی بھی سٹیٹ سے اگر آپ ویلونگ کرتے ہیں تو یہاں پر انٹرو دیکھ کر آپ دلی لوکیشنز کے اندر یہاں پر جو پرابت کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ائر انڈیا کی طرف سے جاری کیے گئے اوفیشلز نوٹیفیکیشنز کے بارے میں اور جان لیتے ہیں یہاں پر آپ کا انٹرو کام پر ہونے والا ہے اور یہاں پر انٹرو استان کام پر رکھا گئے ہیں اور یہاں پر آپ کو جوائننگ کب تک ملنے والی ہے ساری جانکری میں آپ کو شٹیپ بے شٹیپ بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے انتک بنے رہے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو فریز کر لیں کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر پرمانیٹلی پھل ٹائم اور پائٹ ٹائم جوب سے ریلیٹیڈ ویڈیو لے کر آتا رہتا ہے ایر انڈیا کے اوفیشلز ویب سائٹ پر پہنچ گئے ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں پروائیڈ کروا دوں گا جیسے آپ لنک پر کلک کریں گے آپ ایر انڈیا کے اوفیشلز ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد میں جیسے آپ یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر ایر انڈیا کے اندر آپ کو الگ الگ ڈپارمنٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیبن کرو کے اندر یہاں پر ایر انڈیا کے اندر جو بریکوارمنٹ آئی ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو سب سے فہلا اپسنز مل جائے گا کیبن کرو کا یہاں تو آپ کو ویو اپننگ پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے نیکسٹ پیز اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر جتنی بھی کیبین کرو کے لیے یہاں پر ائر انڈیا کے اندر جوب ریکوارمنٹ آئیو ہے یہ سبھی نوٹیفیکیسنز آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ائر انڈیا کے اندر یہاں پر کیبین کرو دلی لوکیسنز کے لیے جوب ریکوارمنٹ آئیو ہے جس کا یہاں پر انٹرو وہ آپ کا دس جولائی دوزار تیس کو رکھا گئے ہیں اس کے بعد میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دلی لوکیسنز کے لیے یہاں پر تین جولائی دوزار تیس کو انٹرو ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر چینی لوکیسنز کے لیے یہاں پر پانچ جولائی دوزار تیس کو انٹرو ہونے والا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو اپلائی کے بارے میں تو آپ جس بھی لوکیسنز کے لیے انٹرو دینا چاہتے ہیں اس لوکیسن پر آپ کو پوشٹ پر کلک کر دینا ہوگا تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں سب سے پہلی پوشٹ کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیبن کرو فیمیل ووکن انٹرو دلی دس جولائی دوزار تیس تو یہاں پر ہم سب سے پہلی پوشٹ پر کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی پوشٹ پر کلک کریں گے ہمارے سامنے یہاں پر جوب ڈسکرپسنز اوپن ہو جائے گا یہاں پر کیبن کرو فیمیل کنڈیڈیٹ کے لئے جوب ریکوارمنٹ آئی ہے جس کا یہاں پر انٹرو وہ دس جولائی دوزار تیس کو رکھا گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوکیسنز آپ کے دلی رہنے والی ہے اور یہاں پر ایر انڈیا کی طرف سے گنتیس جون دوزار تیس کو یہ نوٹیفیکیسن جاری کیا گئے ہیں یہاں پر پوشٹ اوپ آپ کے کیبن کرو فیمیل کے رکھی گئی ہے جوب لوکیسنز آپ کے دلی رہنے والی ہے اور یہاں پر دس جولائی دوزار تیس کو یہاں پر آپ کا انٹرو ہونے والا ہے انٹرو وہ آپ کا ووک ان انٹرو رکھا گئے ہیں یعنی آپ کا سلیکسنز کے انٹرو کی مادیم سے رکھا گئے ہیں یہاں پر آپ کو لوکیسنز مل جائے گی ڈیٹ مل جائے گی ٹائم مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو انٹرو کا یہاں پر لوکیسنز آپ کو مل جائے گی جو یہاں پر دلی کے اندری آپ کا انٹرو ہونے والا ہے اسی ایڈرس پر آپ کا انٹرو ہونے والا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو کرائیٹیریاں مل جائے گا آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہونا چاہیے فین کارڈز آدار کارڈ ہونا چاہیے اور یہاں پر فریسر کنڈیڈیٹ کے ایزہ 18 سے 27 ایر ہونی چاہیے اگر آپ ایکسپیرینس کنڈیڈیٹ ہے تو آپ کے ایز 18 سے 25 ایر کے مجھے ہونی چاہیے یعنی یہاں پر ایکسپیرینس اور فریسر دونوں کنڈیڈیٹ کے لیے جوب ریکوارمنٹ آئی ہے ایڈیوکیسنز کوالیفکیسنز کی بات کریں تو یہاں پر ٹولت پاس کنڈیڈیٹ پر یہاں پر انٹرو دے سکتے ہیں ٹولت کے اندر آپ کے پچاس پر تیس مارکس ہونے ضروری رکھے گئے ہیں یہاں پر ہائٹ کی بات کریں تو فیمیل کنڈیڈیٹ کی یہاں پر ہائٹ 155 سنٹیمنٹ ہونی چاہیے اور ہائٹ کی انکورڈنگ یہاں پر آپ کا وزن ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ کی بوڈی پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ٹیٹو نظر نہیں آنا چاہیے انگلیس اور ہندی آپ کو لینگویز کا نولیج ہونا چاہیے یہاں پر ویجن کی بات کریں تو یہاں پر سکس وائے سکس رکھا گئے ہیں یہاں پر آپ کو انٹروکس میں ویسٹرن فورمول ڈریس کے اندر آپ کو جانا ہوگا اور آپ کے پاس ایک اپ ڈیٹ ریجم ہونا چاہیے اگر آپ ایکسپریئنس کنڈیڈیٹ ہے تو یہاں پر آپ کو ایکسپریئنس لیٹر ویچ سیلری ڈیٹیل سے آپ کو ساتھ لے کر پہنچنا ہوگا اس کے بعد میں آپ جیسے ہی نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر اسکلز مل جائے گی اور یہاں پر آپ کو اپلائی کا بٹن مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیکشن پروسیسنگ کے اول یہاں پر ووک ان انٹرو رکھا گیا ہے انٹرو ہونے کے بعد میں آپ کے ڈوکمنٹ ویریفکیسنس کیا جائیں گے اور یہاں پر آپ کو تورن جویننگ لیٹر پروائیڈ کر دیا جائے گا تو اپلائی کے لیے آپ کو یہاں پر اپلائی نو بٹن پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہاں پر نیکشٹ پیز اوپن ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے ریجشٹریسنس کر رکھا ہے تو ایمیل ایڈرس اور پاسوڈ ڈال کے یہاں سے آپ کو سائن ان ہو جانا ہوگا اجڑویس آپ کو یہاں پر کرینٹ این اکاؤنٹ پر کلک کر کے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایمیل ایڈرس تائپ کرنا ہوگا وہی ایمیل آئی ایڈرس یہاں پر ریپیٹ کر دینا ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو پاسوڈ کرنا ہوگا پاسوڈ یہاں پر آپ کو ساری انپورمیشنز منسن کر رکھی ہے آٹھ چیٹھ آٹھ چپٹر کے مجھ یہاں پر آپ کا پاسوڈ ہونا چاہیے وہی پاسوڈ یہاں پر آپ کو ریپیٹ کر دینا ہوگا فیش نیم لاش نیم ٹائپ کر دینا ہوگا یہاں سے آپ کو کانٹر سیلیٹ کر لینے ہوگی اس کے بعد میں جیسے یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہوگا اس کے بعد میں آپ کے سامنے فورم اپن ہو جائے گا اس فورم کو آپ کو اچھے طریقے سے فیلپ کر کے سبمیٹ کر دینا ہوگا دوستو اس پرکار سے گھر بیٹے آپ لائک کر کے انٹرو دیکھیں آپ ائر انڈیا کے اندر جیو پرابت کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری جان کرتے چلکے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ